بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارگینیکالوجی ویڈ ڈاکٹر فائزر میں آپ سب کو خوش آمدید ویلکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہیلف بینفیٹس آف پرسیمن یعنی کہ جاپانی پھل جس کو عام زبان میں لوگ ام لوگ بھی کہتے ہیں اس کے فائدے یہ ایک ایسا پھل ہے جس کو ہم لوگ معمولی سمجھ کے سستہ سمجھ کے نصر انداز کر دیتے ہیں پر ہم اس حقیقت سے نعاشنا ہیں کہ اس کے اندر وافر مقدار میں آئرن پوٹاشیوم فوسفورس اور دوسرے مادنیات پائے جاتے ہیں اس کے اندر کیلوریز بہت ہی کم ہوتی ہیں اور تمام عمر کے لوگ یعنی کہ بچے بڑھے جوان سب اس کو کھا سکتے ہیں یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اس کے اندر انٹی کینسریس پروپرٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ یہ کینسر سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس کے علاوہ خدا نہ خاصتہ اگر جن لوگوں کو کینسر ہو اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے اور یہ بہت سے گائنی ایشیوز جیسے کہ لکوریا اس کو بھی ختم کرتا ہے جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے یعنی کہ انیمک پیشنٹس کو اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے کبز کو دور کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر فائبرز موجود ہوتے ہیں اور یہ وزن کو کم کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے یہ ہماری سکن اور بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اس کے اندر انٹی ایجنگ پروپرٹیز بھی موجود ہوتی ہیں جن لوگوں کو وقت سے پہلے جھوریاں پڑ جاتی ہیں اگر وہ دن میں کم از کم دو عدد جاپانی پھل استعمال کرتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اس کا گودہ اگر ہم کھیرے کے جوس یا بادام کے تیل کے ساتھ استعمال کریں تو یہ بہت ہی بہترین انٹی ایجنگ ماسک ہے اور اگر اس کو الویرہ جل کے ساتھ استعمال کیا جائے اور اس پیسٹ کو اگر سکیلپ پہ یعنی کہ سر کی جلد ہے اس پر لگایا جائے تو اس سے نہ سر خوشکی ختم ہوتی ہے بلکہ یہ بالوں کو لمبا اور گھنا بھی بناتا ہے تو آج سے ہی اسے اپنی ڈائیٹ میں استعمال کیجئے اور ایک صحت من زندگی گزاریں دن میں کم از کم دو عدد جاپانی پھل کھائیں اور اس پھل سے بہترین فائدہ اٹھائیں لیکن یاد رہے کہ جن لوگوں کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا جن لوگوں کا جو شگر لیول ہے وہ لو رہتا ہے وہ اس کے کھانے میں احتیاط بڑھتے ہیں تو بہتر ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ